موسیقی اگر مرکز سے جڑے لوگ کہیں بھی چھپے ہیں تو فون اٹھائیں پولیس کو خود بتائیں کوئی مولانا مولانا کا کوئی ٹیپ آپ کو نہیں بچا سکتا صرف پولیس پرشاسن ہی آپ کو بچا سکتا ہے نماز نماز نا کلپس نا ساپ سفائی نا کوئی دوری اور نا کوئی احتیار تصویریں 26 مارچ کی ہیں جب دلی پولیس کے عالی ادھیکاری مرکز کھالی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہاں کے چھپ مولانا زد تھان کر بیٹھے تھے کہ مشجد بند نہیں کرے گی ڈلی میں نظام الدین کا مرکز یوں ہی کورونا کا ہیڈ کوارٹر نہیں بنا ایویڈنس آپ کے سامنے ہے مولانا کی فالورز جھنڈ بنا کر بیٹھے ہیں پورا ماحول ایسا ہے کہ کورونا یہاں پلے بڑھے یہی سے نکلے مولانا وائرس کا کیریئر بن کر پورے دیش میں فیل گئے چوری پکڑے جانے کے بعد بھی تبلیغ کے ہیڈ مولانا ساد کاندھلوی کو اپنی غلطی نہیں لگتی یقین نہ ہو تو مرکز کے چھیف کا یہ اوڈیو ٹیپ سن لیجے جو ایک اتیس مارچ کا ہے احوال تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہیں یہ تو اصلا میں میڈیا ہے جو پورا شائع کر رہی ہے ان کو تو پوری بات معلوم نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ جو ہم مستقل یہاں پر مرکز کے قریب ہیں تو مستقل ساری ہے اس کی جو بھی کاروائی ہے اس میں ہم شامیر ہیں شروع سے ہی ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں پہلے ہی دن سے اس کی محنت اور کوشش کی گئے کہ یہاں سے مجمع جائے ہم منتقل کر دیں اب یہ جو دو سو کا مجمع بھیجا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ اس میں کوئی پی پوزیٹیو آیا ہو یا اس والی پہلے والی فیضل کوئی پوزیٹیو آیا ہو کوئی پوزیٹیو نہیں ہے تو اب اس میں پوری کاروائی چلی رہی تھی کہ وہ میڈیا و لوگوں اس کی جو ریپورٹ ملی تو وہ ادھر کو مر گیا اور سارا پورا ایکسپٹ کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی اس طرح کا انہیں کوئی ریپورٹ ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی جہاں کوئی بیمار ہو کوئی بھی نہیں ہے ایک ساری جو تمہیں ناوڑو گئے تھے کل وہ یہاں سے گئے تھے اچانک سے راج من کی طبیر خراب ہو جاؤ صبح انتقال ہو گیا ان کا تو وہ بھی نورمل ڈیٹ ہے مولانا سعید یہاں ساپ ساپ جھوٹ بول رہے ہیں مرکز کھالی کرا کر لوگوں کو اسپطال بھیجا گیا تو ڈلی کا کرونا نمبر اچھل گیا اکتیس مارچ دن منگلوار کو خود ڈلی کے سی ایم نے اس کی تصدیق کی تھی چوبیس لوگ پوزیٹیو کیسز ملے ہیں ان میں چار سو اکتالیس لوگ ایسے ہیں ابھی تک پندرہ سو اڑتالیس لوگوں کو مرکز سے نکالا جا چکا ہے ان پندرہ سو اڑتالیس میں سے چار سو اکتالیس سمٹومیٹک تھے مطلب ان میں سمٹمز تھے کسی کو کھانسی تھے کسی کو بکھار تھا اس طرح کی سمٹمز تھے تبلیگی جماعت کی بنگلے والی مسجد اور اسلامی مرکز کی سٹوری نٹشل میں یہی ہے پورے سبوت ہیں گواہیاں ہیں آڈیو ویڈیو ایویڈنس ہے مرکز سے کورونا کیسے فیلا مولانا کورونا کا کیریئر بن کر ہندوستان کے کونے کونے میں وائرس لے کر کیسے پہنچا سب ریکارڈ پر ہے یہ خیال باطل خیال ہے یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی یہ خیال بلکل باطل خیال ہے یہ خیال بلکل باطل ہو میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدھی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہونے سے مرکز تبلیغ کے زد سے مرنے والے مسلمان ہیں وائرس بھی سب سے پہلے مسلمانوں کے بیچ پھیلا مسلمانوں کے دوست اور رشتدار خطرے میں آئے مولانا صاحب جانتے تھے کہ پورونا کیسے پھیلتا ہے یہ کہنا یہ بیماری لاعلاج بیماری ہے لاعلاج بیماری کہتے ہیں جو ابھی دکھ اس کے علاج کو پہنچے نہیں ہیں میں آپ سے یقید ابرز کر سکتا ہوں کہ نئی بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب نئے گناہوں کا پیدا ہونا ہے جتنی جتنا مسلمان جتنا مسلمان گناہوں میں جدت کرے گا اتنا اللہ رب العزت بیماریوں میں جدت کرے گا جتا مسلمان گناہوں میں جدت کرے گا یعنی نائے نائے گناہ کرے گا جتنے مسلمان کے گناہ کی قسمیں بدلیں گی اتنے بیماریوں کی قسمیں بدلیں گی اور جتنے نائے گناہ پیدا ہوں گے اتنے نائے اتنے نائی بیماریاں پیدا ہوں گا جس دن مولانا سعید ڈاکٹروں کی صلاح کو اسلام کے خلاف کانفیرنسی بتا رہے تھے اور سوشل ریسٹنسنگ کو مسلمانوں کے بیچ دوری بڑھانے کی ساجش قرار دے رہے تھے اسے دن 23 مارچ کو مرکج سے 100 میٹر دور نظام الدین تھانے میں مولانا سعید کے چیلے پولس کے سامنے جھوٹے دعوے کر رہے تھے نظام الدین تھانے کے تھانے دار نے ساپ ساپ پوچھا کہ مرکج کے اندر کتنے لوگ ہیں مولانا نے جواب دیا ایک ہزار اب میں آپ کو جو آپ کے ہاتھ میں نوٹیس ہے یہ نوٹیس آپ کو دے رہا ہوں اور محمد الساد صاحب کے نام کے دے رہا ہوں اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسی ایشیو نکلا اور آپ لوگ نے اس کو بلکل تورن پرباہو سے کلیر نہیں کیا تو میں بہت سٹریٹ لیگل ایکشن کے لئے مضبور ہوں سر ہم ڈیڑھ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیڑھ ہزار لوگ کل بھیج رہے ہیں اور ابھی کتنے لوگ ہیں ماہ پولیس نے مرکز خالی کرایا تو ایک ہزار کی جگہ کل دو ہزار تین سو ایک سٹھ لوگ ملے ان میں چھے سو سترہ اسپتال میں ہیں سترہ سو چھووالس کورنٹین میں ہیں اور مولانا کے تیرانبے چیلے کورونا پوسٹیں ملے روزوں کا احتمام کرو نفی روزے رکھو اور استغفال کی کسرت کرو بس یہی ایک راستہ ہے ہر بلہ سے نجات پانے کا رہا ہے احتیاط لاکٹروں کی ہدایت احتیاط اور لاکٹروں کی ہدایت اس پر عمل کرنا یقین کے توقل کے شریعت کے خلاف نہیں لاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرنا یقین توقل شریعت کے خلاف نہیں بلکہ احتیاط نہ کرنا اور احتیاط نہ کرنا اور پھر اگر کوئی نقصان ہو تو پھر اس میں اپنا آپ کو ملامت کرنی چاہیے لاکٹروں کی ہدایت کا صرف اس درجے تک لاکٹروں کی ہدایت کا صرف اس درجے تک احتمام کریں جہاں تک کوئی عمل ضائع نہ ہو جہاں عمل ضائع ہو جائے گا وہاں اللہ احترین ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں گے اور اللہ مدد کا ہاتھ چیز دیں گے پوری دنیا میں کورونا کرائسس چل رہا ہے لیکن مولانا ساتھ کو یہ سب کومن لگ رہا ہے مولانا کا صور پچیس مارچ کو تھوڑا بطلا پولیس کی سکتی بڑھنے پر مولانا اپنی چیلوں کو ڈاکٹرز کی صلاح ماننے کا مشویرہ دینے لگا مارکز کی مولانا ساتھ نے سرکار کے تمام آرڈرز کے اندیکھی کی ڈلی سرکار نے ساماجت دھارمک جلسوں کو ریسٹرکٹ کر دیا تھا مولانا ساتھ نے سرکار اور پولیس کے سب ہی سوچاؤں کو ڈسٹ بین میں فیک دیا 12 مارچ کو ڈلی میں اپیڈیمک ایکٹ لاغو کیا گیا تھا 13 مارچ کو 200 سے زیادہ لوگوں کے بھیڑ بھاڑ والے کاریکرموں کو پرتیبندھت کر دیا گیا تھا 16 مارچ کو 50 سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ پر پابندی لگا دی گئی تھی 19 مارچ کو سب ہی شکشن سنسطانوں کو 31 مارچ تک بند کر دیا گیا تھا 22 مارچ کو جنتہ کرفیو تھا اور 24 مارچ 8 بجے نیشنل لوگ ڈاؤن آناؤنس کیا گیا مولانا سعید کے پاس مرکز کھالی کرنے کے کئی موقع تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ اپنے فالورز کو بس گمراہ کرتے رہے مرکز کے چیف مولانا اپنے فالورز کو بھیڑ بھاڑ والے سنٹر میں رکھتے تھے لیکن خود وہاں نہیں رہتے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ دوبارہ فالورز کو مسجد میں رہنے کو بول کر وہ خود اوکھلا میں اپنے گھر پر جا کر رہتے تھے کرونا کا مرکز کھالی کرنے کے لیے این ایسے آج یہ ڈوبال کو دکھل دینا پڑا 28.39 مارچ کی رات میں دو بجے ڈوبال مرکز میں پہنچے اور مولانا کو منایا مولانا کو کلیر میسیج دیا گیا مرکز کھالی کرو ورنہ کمانڈو ایکشن ہوگا تب جا کر مولانا سعب مرکز کو کھالی کرنے پر راضی ہوئے پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابھی دلی کا کرونا ہیلتھ بولٹن جاری ہوا ہے دلی میں آج کرونا کے 32 نئے کیس ملے ہیں جس سے دلی کے ٹوٹل کرونا کیسز کی سنکھیاب ایک سو باون ہو گئی ہے اور آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ اس میں مرکز سے جڑے تیرے پن کیس ہیں تبلیغی جماعت کے مرکز سے نکالے گئے کئی مولاناوں کی ریپورٹ ابھی اویٹڈ ہے یا ابھی دلی کا کرونا گراف اور بڑھ سکتا ہے خود سوچیں آپ کل ایک سو باون ماملے اور دلی میں آ چکے ہیں اور اس میں سے تیرے پن کیس جو ہیں وہ مرکز سے جڑے ہوئے ہیں اور ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر نکالنے کے بعد جن کو کوارنٹائن کیا گیا ہے جن کے ٹیسٹ چھوئے نے اس کی ریپورٹ ابھی نہیں آئیے سمجھ سکتے ہیں آپ نقصان کتنا بڑا ہے تاریخ ساتھ فروری دو ہزار بیس یوٹیوب پر اپلوڈ کیے گیا اس ویڈیو کا شیرشک تھا مولانا شاد صاحب اور اسے اپلوڈ کرنے والے یوٹیوب اکاؤنٹ کا نام ہے The Favors of Allah مولانا شاد نے کیسے تمام نیم اور کانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کورونا کا وائرس پھیلایا آج ہم اس کی تہہ تک جائیں گے اور اس کی شروعات ہوگی اس ویڈیو کے ایک حصے سے جب سامنے سے مولانا تقریر دے رہے تھے اور ان کے سامنے بیٹھی جماعت کے لوگ خاص خاص کر کورونا کا وائرس پھیلا رہے تھے اب اس ویڈیو کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ایک اور چھیک کی آباد سناتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ کسی بھی شخص کے چہرے پر کوئی ماسک نہیں تھا اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ آڈیو سناتے ہیں ایک اور تقریر میں مولانا صاحب اپنی جماعت کو یہ سمجھا رہے تھے کہ کورونا کے نام پر مسلمانوں کو مسلمانوں سے دور کیا جا رہا ہے اور چھیک اسی وقت ایک اور چھیک کی آباز آتی ہے غور سے سنیے گا وہ تو مسلمانوں کی درمیان تفریق پیدا کرنے ان کے درمیان کی محبتیں ختم کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا ہے ایک پروگرام بنایا گیا ہے ایسا نہیں ہے پروگرام بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان سے عرق کرنے اور انہیں غیروں کی طرح اچھوٹ بنانے کے لیے یہ بانا اچھا ہے یہ بانا اچھا ہے ہاں ٹھیک ہے اس کو بیماری یقینی ہو چکی ہے نظر آ گئی ہے اسے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سنت یہ بھی ہے مولانا صاحب ایک طرف لوگ ڈاؤن کا مزاق اڑا رہے تھے اور جماعت میں شامل لوگوں کے خانسنے کا سلسلہ جاری تھا مولانا صاحب کے ایسے ہی ایک نہیں ڈھیر سارے ویڈیو موجود ہیں جس میں ان کی تقریروں کے بیٹ سامنے بیٹھی جماعت کے لوگ نون سٹاپ خاصتے سنے جا سکتے ہیں جتنا حالہ سافت ہوں گے اور حالہ ٹھیک ہوں گے اتنا مدنی ترطیب پہ کام ہوگا جتنے حالہ سخت ہوں گے پریشانی رکاوت جتنا جالا اتنا ہمارا کام بھکی ترطیب پہ آئے گا کہ چودہ سو برد پہلے مسجدی ہی ہمارا پارلیمنٹ تھا مسجدی ہی ہماری اسیمبلی تھی اور جتنے بھی مسائل قوم پہ آتے ہوں یا دوسرے مسائل آتے تھے اس پہ وہیں پہ ڈسکس ہوتا تھا اور ایک صحیح اور سچا فیصلہ نکل کے سامنے آتا تھا تب کامیابی اور کاملالی نصیب ہوتی تھی آج ہم مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں مدرسوں سے دور ہو گئے ہیں خانقہوں سے دور ہو گئے ہیں اس لیے یہ سب وبا آ رہی ہے یہاں پر جس جماعت کی بات ہو رہی ہے اس کتار بھارت سے لے کر پاکستان تک فیلے ہوئے ہیں اور اس جماعت میں کسی بھی کونے کو نہیں چھوڑا ہے یقین نہیں ہوتا تو پاکستان کی یہ تصویر دیکھئے جب اسلام آباد میں اس جماعت کے لوگ کورونا پوسٹے پائے گئے بلکل ویسے ہی جیسے بھارت میں دکھائی دیا ہے پاکستان میں اس جماعت نے ہر کم پچا رکھا ہے تبلیغی جماعت کے عراقین کو احتیاطی تدابر اختیار نہ کرنا مہدہ پڑ گیا رائیوین تبلیغی مرکز میں 23 افراد میں کورونا کی تصدیق ہو گئی ہے حصور میں تبلیغی جماعت کے دس غیر ملکیوں سمیت 47 افراد کورنٹینہ منتقل کر دیا گئے شیخ اپورا میں تبلیغی جماعت کے مرکز کو کورنٹین کا درجہ دے دیا گیا اسسسٹین کمیشنر شیخ اپورا کے بیان کے مطابق تبلیغی جماعت کے 45 سرکان کو کورنٹین پہنچا دیا گیا ہے یہ 45 رکنی اواف تبلیغی مشن پر آیا تھا اب چونکہ نمبر بڑھتے جا رہے ہیں اور اب 49% جو اس وقت پوزیٹیو کیسز ہیں اس کا 49% ایران سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور 18% ادر کنٹریز کے ہیں اور اس کے بعد جو لوکل ٹرانسمیشن ہے جناب وہ ہے 33% یہ ایک الارمنگ ہے اب اس وارل ویڈیو میں پیچھے سے آ رہی آوازیں سنیے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دھرم کے نام پر کیسے لوگوں کو گمراہ کر کے کورونا کے خطرے کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ساری انتظامیہ جو ہے ڈاکٹرز کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے لیکن یہ عملہ ہمارے ساتھ صحیح کام نہیں ہے ڈاکٹرز تو ماشاءاللہ سارے لگے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ ہدایتیں دے رہے ہیں فارم کے اعتبار سے دیکھیں سارے اپنے ہاتھوں میں فارم لے کے سب کے ہاتھوں میں فارم ہے اور جیسے جیسے یہ بلا رہے ہیں اس کے حساب سے ہم ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں ٹیسٹ کیلئے جیسا جیسا انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم ویسے ہی ان کے ساتھ کر رہی ہیں دیکھیں پاکستان میں اس جماعت کو اس کی جگہ دکھا دی گئی ہے لیکن بھارت میں ہو رہی کا روائی کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا گیا ہر طرح سے جو ڈاکٹرز کہیں گے اس پہ اپنی قوم کو کہوں گا کہ اس پہ عمل پیرا ہو اور ہر طرح سے سینٹیزر کا استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں اور جو بھی ڈاکٹرز بتائیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کرونا نے پوری دنیا کو اپنے گھٹنوں پر لہ دیا اس وائرس کو لے کر ایسے لوگ نے شند کیسے ہو سکتے ہیں جس دن سے یہ گیدرنگ جس دن سے یہ اجتماع شروع ہوا اس دن سے اس جماعت کے مکھیا اپنی اپنے بھاشنوں میں جو لوک آؤٹ ہے اس کا مزاک اڑا رہے تھے کورونا کا مزاک اڑا رہے تھے اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ آپ کو بشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مسجدوں سے دور رہیے جب تک یہ بیماری ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں ہی رہیے اور اس حد تک کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنے سے موت ہو سکتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مرتا ہوا بھی دیکھیں کسی انسان کو تو کہہ دیجئے کہ یہ جگہ مرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے اس جماعت کتاب ملیشیا اور انڈونیشیا سے بھی جڑے ہیں وروری میں اس جماعت کے سولہ ہزار لوگوں نے ملیشیا میں ہوئے ایک جلسے میں حصہ لیا تھا جس کے بعد چھے سو لوگ مارچ مہینے میں کورونا پوزٹی پائے گئے تھے خطرہ زیادہ تھا اس لئے انڈونیشیا میں ہونے والے جلسے کو رد کر دیا گیا تھا لیکن ہر خطرے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہندوستان میں اس جماعت کی بیانچ نے چیکن کے لئے تاعت کے لئے آئے ہے کچھ مسئلہ نہ ہو جائے ہم کچھ چاہے آپ کو کوئی شکایت ہے نہیں کوئی شکایت نہیں باقی آپ کے ساتھ جو لوگ نے ان کو کوئی شکایت ہے ان کو کوئی شکایت نہیں چکری بھی رات میں ساڑھے درس بے کی ٹیم رمضانپورہ سیکشن سے دھورات صاحب کا پون آیا اور پی آئے دھورات صاحب نے باغل صاحب کو اور سوری رنشی صاحب کو بھیجا کہ تمہارے وارڈ کے اندر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو انڈولیسیا سے آرے ہیں اس کے ساتھ میں آٹھ لوگتے ہیں مجھے دھورات سے لے لوگتے ہیں ان کو دھورات کی خبر نہیں یا کیا بول پائیں گے اس نے کہا ہے ہے نا ہے نا آپ سمجھلی جاتھکاری ہے تو آپ نے کیا دیا یہ دعب دعب سے پوچھا جائے وہ بھی وہ ان کو بھی معلومات یہ پتہ کو نہیں کیا کہ ان سے ہی پوچھا جائے گا ہاں اگر ان لوگوں کو تھوڑی جلدی اقل آ جاتی تو آج ایک سو دیس کروڑ ہندوستانیوں پر کرونا کا خطرہ نہیں بڑھتا لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج اس جماعت کی یہی غلطی پورے دیش پر بہت بھاری پڑتی دیکھ رہی ہے آپ نے مولانا کے دماغ میں کتنا مواد ہے دیکھا جماعت کا اندیکھا سنسار دیکھا اب آپ کو اس کا ایفیکٹ دکھاتے ہیں کیسے جماعت کی ایک مسجد سے کرونا کا خطرہ دیش کی ہزاروں مسجدوں تک پہنچ گیا آج دلی سے لکھر اتر پردیش کی کئی مسجدوں میں بدیشی مولاناوں کے چھپے ہونے کی خبر آئی جو جماعت کے سنٹر سے ہی لوٹے تھے جماعت کے کرونا جال کو سمجھنے کے لیے ہماری ٹیم دیش بھر کے کئی مسجدوں نہ پہنچی مسجد کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے بات کی اور جو بات سامنے آئی وہ چونکانے والی ہے مولانا ساد کاندلوی فرار ہے لیکن کرونا کے ہٹوارٹر سے نکلے بدیشی مولانا کی ٹیم دیش کے الگ الگ شہروں قضبوں کی مسجدوں میں چھپے بیٹھی ہے یہاں تک کی تبلیغی جماعت کے لوگ سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے پولیس پرشاسن پر اٹیک کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں تبلیغی جماعت کے لوگ آپ کے شہر میں تو نہیں ہیں کہیں آپ کے علاقے کے کسی مسجد میں کوئی بدیشی مولانا تو چھپا نہیں بیٹھا یہ بات آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے ان مسجدوں کو دیکھیں گے مسجد کے آس پاس رہنے والوں کی زبانی پوری سچائی سنیں گے ہم آپ کو گراؤن زیرو سے دکھاتے ہیں کیسے دلی کی بنگلے والی مسجد سے کورونا کا خدرہ دیش کی ایک ہزار مسجدوں تک پہنچ چکا ہے اب تک ہوئی جانچ میں پتا چلا ہے کہ بلیگی جماعت کے جس سینٹر میں کورونا کے مریض ملے ہیں اسی سینٹر سے نکلے ویدیشی مولانا دلی کی سولہ مسجدوں میں ملے ہیں اس چین کو سمجھئے دلی کی بنگلے والی مسجد سے نکلے مولاناوں کا روٹ میپ چوکھانے والا ہے راجیو نگر کی مکہ مدینہ مسجد لالکوان چھنگی کی فاتیمہ مسجد پریلاکپور کی میواتی مسجد چاندنی محل کی کیکر والی مسجد چاندنی محل کی چھوٹی مسجد چاندنی محل کی پتھان والی مسجد چاندنی محل کی ہوت سوئی والان مسجد ترکمان گیٹ کی چھوٹی مسجد وزیرہ باد کی جامہ مسجد مالوی انگر کی بڑی مسجد مالوی انگر کی جہاں پناہ مسجد شاستری پارک کی واہیدہ مسجد نورث ہیسٹ کی رشیدیہ مسجد ویلکم کی خجور والی مسجد ویلکم کی باگ والی مسجد ویلکم کی میراز مسجد دلی کی سولہ مسجدوں میں تبلیغی جماعت کی جلسے سے لوٹی 113 لوگ ملے جس میں 84 ودیشی اسلامی پرچارک ہیں یہ دلی کی الگ الگ مسجدوں میں ملے جس کی جانکاری پولیس کو نہیں دی گئی تھی ہم گراؤنڈ زیرو سے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں چھوٹی مسجد ترکمان گیٹ سمیت چھوٹے مسجد فاتک تیلیا ترکمان گیٹ میں ہے یہاں پر 11 انڈونیشیا اور دو بھارتیے وہ لوگ ہیں جو کی تبلیغی مرکز میں تھے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آئے جیسی یہ جانکاری یہاں پر ملی تو یہاں کے سانیے لوگوں نے پوری طریقے سے اس مسجد کو بند کر کے کارنٹائن کیا ہے ان لوگوں کو تاکہ کہیں سے بھی کوئی سپریڈ نہ ہو اس میں آپ دیکھیں تو جو تالہ ہے وہ لگا ہوا ہے اندر وہ تمام لوگ ہیں اور اعتیاتن طور پر اس بات کا دھیان رکھا جا رہا ہے کہیں سے بھی سپریڈ نہ ہو یہ پورا کلوز پروکسیمیٹی والا علاقہ ہے اور یہاں پر جو کلوز ایریاز ہیں اسی لیے اس بات کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے ستھانیے لوگ سب سے زیادہ اس میں سچیت سترک ہیں تاکہ کہیں سے بھی کورونا وائرس نہ فیلے آپ دیکھیں جو یہاں پر جو لوگ بھی ہیں جو اندر بھی رہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس بات کا اعتیاد برتنے کے لئے کہا گیا ہے ہوت سویوالان مسجد ہوت سویوالان ایریا میں ہے اور یہ یہاں کی مسجد ہے انیشنل ریپورٹ کے مطابق یہاں پر دس انڈونیشن، ایلجیرین اور الگ الگ دیشوں سے آئے ہوئے جس میں ایک بھارتی ہے مول کے ویکتی بھی تھے کوتخل ملاکہ 21 لوگ یہاں پر تھے اب ان سبھی کو کورنٹائن سینٹر بھی جا گیا ہے مسجد میں اس سمیں تالہ لگا ہوا ہے اور مسجد بند ہے کا یہ بورڈ لگا ہوا ہے مسجد سے جوڑے لوگوں نے یہ بات کیمرے پر بتائی کہ سبھی الارٹ ہے سبھی ادیکاریوں سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا یہ جو جہاں ہے ان کو وہی رکھ دیا جائے ہماری بغیر اجازت کی یہ کسی سے ملیں گے نہیں کسی کی طبیت خراب نہیں ہے الحمدللہ اگر کسی کی طبیت خراب ہوتی ہے تو وہ چاننی میل تھانے سے رابطہ کریں گے دوکٹر چاننی میل تھانے دے گا ان کو اگر کسی ساتھی کی واپسی کا وقت ہے کیونکہ یہ سب ویزا پر آئے ہوئے جائیں گے تو یہ چاننی میل تھانے کو انفورشمنیشن دینی پڑے گی پتھانوالی مسجد چاننی محل ہم اس سمیہ چاننی محل کے پتھانوالی مسجد میں ہیں یہاں پر کلملا کے بیس لوگ جو کی مرکز میں تھے وہ یہاں پر آئے جماعت یہاں پر تھی اب ان کو یہاں پر پوری طریقے سے کورنٹائن کیا گیا ہے آپ دیکھیں تو مسجد کا جروازہ ہے وہ اس سمیہ لوقڈ ہے یہاں پر کلملا کے جو ڈیٹیل بتائی گئی اس کے مطابق 12 انڈونیشیا 8 ملیشیا اور دو بھارتی ملکے وہ لوگ ہیں جو کی مرکز میں تھے اور جو ان کی خدمت کے لئے یہاں پر اس سمیہ موجود ہیں بھارتی ملکے وہ لوگ کی مرکز میں تھے وہ یہاں پر آئے ابھی انیشل جانکاری کے مطابق باہر ہیں یہاں پر نو انڈونیشیا کے وہ لوگ ہیں جہاں پر جو مرکز میں تھے پھر اس کے بعد یہاں آئے جماعت کے ایک شروع سے ہی ایسا رہا ہے کہ جماعتیں جب بھی آئی ہیں تو یہاں پر آئی ہیں کچھ ایسا رہی دلی کے مالوی نگر کی جہاں پانی مسجد اور بڑی مسجد میں ویدیشی مولانا ٹھہرے ہوئے ہیں جو پورے علاقے کے لئے بڑا خطرہ ہے اس سمیہ مالوی نگر کے بڑی مسجد پہ ہیں یہاں پر 12 انڈونیشن نیشنل تھے جو کی مرکز میں تھے پھر وہ یہاں پر آئے اور جماعت کے طور پر یہی پر تھے پرسو آئے تھے صبح 5 بجے اور ایس ڈی ایم راؤنڈ پہ ہیں ایس ڈی ایم سر رات میں 12 ہوجے بھی راؤنڈ پہ لے کے گئے اور صبح بھی آئے تھے یہاں راؤنڈ پہ اور کافی پولیس بھی تھی انہوں نے کورنٹائن کرا دیا ہے کل ڈاکٹر ہو گئے رہا ہے تو اوپر انہوں نے بند کر رکھا ہے اور نیچے آنے کی انہیں پرمیشن نہیں ہے بلکل بھی دلی میں کل ملا کے ایسی چودہ لوکیشنز ہیں ہمیں سمیہ مالوی نگر میں ہیں اور یہ جہاں بنا مسجد ہے مسجد کو پوری طریقے سے بلک کیا گیا ہے بورٹ لگا دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا اور یہی پر 13 کرگستان کے جو لوگ ہیں جو مرکز میں تھے ان کو یہاں پر لا کے رکھا گیا ہے یہاں تھرڈ فلور پڑا ہے باقی ہم نے انٹری وغیرہ جو ہے یہاں سے بند کری ہوئی ہے کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا اور یہاں ہم کسی کو جانے نہیں دے اندر دلی کا حال آپ نے دیکھا چونکانے والی بات یہ ہے دلی کی دیش کے کئی شہروں کی مسجدوں میں کورونا کا بڑا خطرہ ہے اتر پردیش میں 218 ویدیشی مولاناؤں کی تلاش جاری یوپی کے 6 زلوں کی مسجدوں میں چھپے تھے 89 ویدیشی مولانا راچی کی بڑی مسجد میں چھپے تھے دو دھرجند ویدیشی مولانا بیہار کے مدھوبانی کی مسجد میں کئی ویدیشی مولانا ملے پورے دیش میں کورونا وارس کی چین دلی کے بنگلے والی مسجد سے چھوڑ رہی ہے لکھناو کی گراؤنڈ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دلی میں نظام الدین مرکز کا معاملہ سامنے آیا تو پورے یوپی میں بھی ایسے لوگوں کی تلاش شروع ہو گئی جو وہاں جماعت میں گئے تھے یہ امین آباد کی مرکز مسجد ہے پولیس نے تلاشی کے دوران یہاں یہ پایا کہ یہاں 6 ویدیشی رکے ہوئے تھے جو کذاکستان سے آئے تھے اب یہ پوری مسجد میں دیکھیں تعلی لگا دیا ہے پولیس نے پوری مسجد کو سیریٹائز کیا گیا ہے جتنے لوگ یہاں پر تھے ان سب کو نکال دیا گیا ہے اسپطال میں جو ویدیشی ناغری تھے ان کا پاسپورٹ پولیس نے ضبط کر لیا ہے اسپطال میں آئیسولیشن میں ان کو رکھا گیا ہے دیش بھر میں سبھی مسجدوں اور دھرم گروہوں سے پولیس اپیل کر رہی ہے کہ جو ویدیشی مولانا ہو یا پھر تبلیگی جماعت کی جلسے سے لوٹے لوگ ہو سبھی پولیس کو اطلاع کریں جو کی کورونا وائرس کا خطرات گھر گھر پہنچ سکتا ہے جماعت کے بارے میں اس وقت کئی قسم کی باتیں چل رہی ہیں جماعت کے بارے میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کیرل کے گورنر آریف محمد خان سے بات کی یہ بات آپ بہت دھیان سے سنیے آپ کو جماعت سے جڑے تمام سوالوں کے بارے میں جانکاری ملے گی آریف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت سفاگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر میری آواز اگر آپ تک صاف پہنچ رہی تو جی صاف پہنچ رہی ہے بہت بہت دنے والد جی سر سر آج سے جو ہے میں نے آپ کو آپ کے پہلے بھی آپ نے جو باتیں کہیں اس پورے پرکرن پر وہ سنی تھی لیکن اب یہ ایک ڈیبیٹ چلایا جا رہا ہے کہ کیول تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے اس معاملے کو لوگ اٹھا رہے ہیں بہت سی اور جگہوں پر لوگ ڈاؤن کا وائلیشن ہوا لیکن کیول تبلیغ کو کنڈیم کرنے کے لیے کرٹیسائز کرنے کے لیے یہ خبر دکھائی جا رہی ہے اس پر کیسے ریاکٹ کریں گے آپ میں اس کو اس افمانہ کے ساتھ دیکھوں گا ان باتوں کو جس کی وہ ادھداری ہیں یہ صحیح ہے کہ وائلیشن ہو سکتے ہیں انڈیویجوال کے ذریعے ہو سکتے ہیں کوئی چھوٹا بوٹا گروپ بھی کیا ہوگا لیکن یہاں پر جس دن سے یہ گیدرنگ جس دن سے یہ اجتماع شروع ہوا اس دن سے اس جماعت کے مکھیا اپنی اپنے بھاشنوں میں جو لوک آؤٹ ہے اس کا مزہ کھڑا رہے تھے کورونا کا مزہ کھڑا رہے تھے اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ آپ کو بشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مسجدوں سے دور رہیے جب تک یہ بیماری ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد میں ہی رہیے اور اس حد تک کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آنے سے موت ہو سکتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مرتا ہوا بھی دیکھیں کسی انسان کو تو کہہ دیجئے کہ یہ جگہ مرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے یہ اکسا رہے تھے لوگوں کو یہ ان کی کیول ان کی جانے خطرے میں نہیں ڈال رہے تھے بلکہ یہ میں تو نہیں سمجھتا میری سمجھ میں نہیں آتا آلوچنا نندہ یہ سارے شبڈ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کیول یہ بھاشر نہیں دیے بلکہ ان بھاشروں کو یو یوٹیوب پر پوسٹ بھی کیا اگر آپ یوٹیوب میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایک ایک بھاشروں کو اسی ہزار لوگوں نے نوے ہزار لوگوں نے سنا ہے اب یہ سننے والے کسی چھوٹے موٹے گاؤں میں ہو سکتے ہیں کسی قصبے میں کسی شہر میں اور اگر ان کا وہ اندھ مشواس ان کے اوپر ہے تو وہ وہ آدمی بھی جو جو لوک آؤٹ ہے وہ اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا دوسروں کے لیے خطرہ بنے گا تو یہ تو یہ سادھاراً افراد نہیں ہے جو لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے میرا ماننا ہے کہ ان کا ان کو نوٹس میں مت لیجی یہ جگھنے افراد ہے اور اس افراد کے خلاف حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ کیولچند یہ خلاف کا روائی کرنے سا کے لئے کام نہیں چلے گا یہ جو جہاں سے یہ بات دماغوں میں بھری جاتی ہے کہ دیش کا قانون مہد پورن نہیں ہے ہم ہم تو کسی اور چیز کو مانتے ہیں ہمیں اس ایشو کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت سر وہ تو لیکن ایسی کوئی سنستائی ہو سکتی ہے یہ تو کیا مائنڈسیٹ تھا ان کے پرموک کا یہ تو ان کے اپنے آرڈیو کے بیانوں سے جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ابھی تو آلوچنہ اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ جو محمد سعد ہیں جو پرموک ہیں تبلیغی زماعت کے ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں کری ہے اس پر بھی اعتراض ہے لوگوں کو جن کو اعتراض ہے اعتراض رہنے دیجئے قانون کو دیکھئے قانون کا ایک ویب ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں میجیسٹی آف لاؤ وہ میجیسٹی آف رول آف لاؤ سوسائیٹی میں جہاں پہ ویدھی کا شاصر ہے وہاں قانون کو اپنے ویب ہب کو ستھاپس کرنا پڑے گا ورنہ تو یہ تو پھر جنگل بن جائے گا جہاں جس کا جو جی چاہے وہ کرنے لگ سر اگر آپ تھوڑا سا ہم کو بتا سکیں اس آرگرائزیشن کے بارے میں جو تبلیغی جماعت ہے دراصل اس کی آئیڈیولوجی کیا ہے یہ کام کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں نہیں آپ مجھ سے مت پوچھئے آپ تو یہ پچھلے دس دنوں کے جو ان کے بھاشر ہیں وہ یوٹیوب پہ پڑھ لیجے سن لیجے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت گھر میں بیچنے کا نہیں ہے یہ وقت ہے تبلیغی جماعت کے کام کو آگے بہانے کا تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہم مانتے ہیں اس کی طرف لے کے آئیں اب اگر آپ مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار آتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ایک جیسا بنا دیتے قرآن میں آتا ہے اگر تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک ہی آس تھا میں ماننے والا بنا دیتا اور پھر کہتا کیا تم لوگوں کے اوپر جبر کروگے زبردستی کروگے کہ وہ بیٹسے بن جائیں جیسے تم ہو اور پھر اگلی آیت میں کہتا ہے کہ کوئی شغل کسی کوئی انسان کسی کو اس کی دھاروی کا سکھا نہیں دے سکتا وَمَا جان لو کہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی شخص بھی ایمان تب آتا ہے جب خدا کی مرضی ہوتی اور یہ اکل کی بات تمہیں بتا دی اگر تم اس پہ عمل نہیں کرتے ہو تو اللہ تمہارے اوپر جو اس کا لٹرل میننگ ہے وہ ہے کہ تمہارے اوپر گندگی پھینکتا ہے لیکن اس کا پروبربیل میننگ ہے کہ تمہارے اوپر افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم یہ عقل کی بات کو نہیں سمجھتے ان کو خود آپ قرآن تھوڑا گوھر سے پڑھئے قرآن میں یہ ذمہ داری خود حضور صلی اللہ پروفیٹ جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے فَذَكِّر اِنَّمَا ہم نے آپ کو لوگوں کو اچھی صلاح دینے کے لئے بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا انہوں نے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے اور ان کی ذمہ داری یہ اسلام پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں پر یہ صرف ایک کام کرتے ہیں لوگوں میں اندھ وشواس پھیلاتے ہیں لوگوں میں جہالت پھیلاتے ہیں لوگوں کو ان کے اندر چیتنا نہ پیدا ہو سکے ان کے اندر جاگرتی نہ آ سکے اس کے لئے ان کو شکھا سے روکتے ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں یہ اس قبیلے سے آتے ہیں جنہوں نے سرسید کے خلاف ارسٹ فتوے دیئے تھے اور کہا سرسید کی گردن کار دینی چاہیے کیونکہ سرسید انگریزی پڑھنے کی پڑھانے کی بات کر رہے ہیں یہ اس قبیلے کے لوگ ہیں لیکن سر آپ قبیلہ کہہ رہے ہیں آج کے دور میں تو یہ بڑے ویل نیٹورک ثابت ہو رہے ہیں ویدیشوں سے سینکڑو لوگ آئے تھے الگ الگ درجمہ کے دیشوں سے اور اس کے بعد دیش کے الگ الگ راجیوں میں ان کے لوگ چلے گئے تو اس کی جڑیں تو بہت گہری معلوم پڑتی ہیں اور یہی مصیبت بھی ہو رہی ہے اس وقت کہاں کہاں جا کر لوگوں کو پکڑے ساتھ بہت گہری جڑیں ہیں اگر بہت گہری جڑیں نہیں ہوتی ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیجے کہ سرسید کے انتقال کے بعد ان کے سورگواس کے بعد انہوں نے الیگل پر بھی خفضہ جمانے کی کوشش کری اور آج تک سرسید کی رائٹنگ سرسید کی سپیچز سرسید کے لیٹر آج تک ہندوستان میں انہوں نے چھاپنے نہیں دیئے کیونکہ ان کو اس سے اعتراق تھا ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں میں الیگل کے چھاتر ہوتے ہوئے مجھے یہ بات پتا نہیں تھی یہ جب میں نے بات کو کتاب پہیں تو پتا چلا کہ سرسید کی ڈیت کے نو مہینے کے بعد ان کے ساتھ منیجمنٹ نے ایک خاموش سمجھوتا کر لیا ہاتھ جوڑے ان کے اور کہا ہمارا ویروت بند کر دو سرسید نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ انہیں پہایا نہیں جائے گا لیکن ہم انہیں چھاپیں گے بھی نہیں اور آج تک سرسید کو چھاپا نہیں گیا ان کی جڑیں اتنی گہری ہیں سر ایک بڑی حیرانی سرکار کو آج اخباروں میں ایک خبر چپی ہوئی ہے کہ ان کو مولانا سعج سے جا کر ملنا پڑا یا ان کی فون پر بات ہوئی اور کہنا پڑا کہ آپ ان کے ٹیسٹ ہونے دنیا میں ظلم و ستم ہوئے اس کے لئے مرنے والے لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اس کے لئے ذمہ دار کون ہوتے ہیں ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو اپنا عدی پت پہ اپنا ڈومینیشن بنا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو لوگوں کی جان کی پرواہ یہ تو انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں اگر مرتے ہوئے بھی دیکھو تو بھی یہ رہو کیونکہ اس سے اچھی مرنے کی جگہ کوئی اور نہیں ہے اور ایک اور دھیان رکھ اگر آپ یوٹیوب کے ان کے بھاشن کو غور سے سجیئے اس میں لگاتار خانسنے کی آوازیں آ رہی ہیں پیچھ انہیں اس کی کوئی فکر نہیں یہ انہیں تو اپنا domination چاہیے یہ تو یہ بتاتے ہیں یہ تو کمشکم یہ کمشکم بھاشن میں نہیں کہتے لیکن اگر آپ ان کی کتابیں پڑھئے دیوبان میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کو پڑھئی تو اس میں لکھا ہے کہ تب تک تلوار چلانی ہے جب تک ہر کوئی کلمہ نہ پڑھ لے یہ قرآن نہیں کہتا یہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو معمولی بات ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب تک سب تک جنگ جاری رہے سب تک موسیقی